روسی سرمایہ کاری فنڈ کے چیف اگزیکیٹیف کیریل دامتریف نے کہا ہے کہ اوپک پلس ڈروپ کا حالیہ معاہدہ سعودی عرب اور روس کی قیادت کی کوششوں کا نتیجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ معاہدہ تین نہ پاتا تو تیل کی فی بیرل قیمت دس ڈالر کی سطح پر پہنچ سکتی تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں موسکو سے نائیٹ ٹو نیوز کے نمائند شاہد گھومن کی اس رپورٹ میں روسی سرمایہ کاری فنڈ کے چیف اگزیکیٹیف کیریل دامتریف نے عرب ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے اوپک پلس ڈروپ کا حالیہ معاہدہ سعودی عرب اور روس کی قیادت کی کوششوں کا نتیجہ ہے اگر یہ معاہدہ تین نہ پاتا تو تیل کی فی بیرل قیمت دس ڈالر کی سدھے پر پہنچ جانا تھی دمتریف نے روس اور سعودی عرب کی قیادت کے درمیان تعلقات کو بہت مصبت قرار دیا انہوں نے کہا کہ تیل کی حوالے سے دونوں ملکوں میں اختلاف کے باوجود تعلقات کی نویت انتہائی سازکار ہے روسی عددار کے مطابق مذکورہ معاہدے نے تمام فریقوں کے بیٹ سارے اختلافات ختم کر دیئے یہ امر روسی صدر پیوتن، سعودی فرماروہ، شاہ سلمان اور ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے ارادے اور دانشمندی کا اکاس ہے ان شخصیات کی مہربانی سے تمام فریق اکٹے ہوئے اس حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل رہا انہوں نے کہا کہ اوپیک پلس کا معاہدہ ایک تاریخی سمجھوتا ہے جو تیل کی عالمی منڈی میں استحقام واپس لانے کی کنجی ثابت ہوگا یہ معاہدہ روس اور سعودی عرب کے علاوہ امریکہ کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے اگر اوپیک پلس کروپ میں شامل نہ ہونے والے ملکوں کے حصے کا حساب کیا جائے تو پیداوار میں یومیا کمی کا حجم ایک اشارہ پانچ کروڑ بیرل تک پہنچ جائے گا دمتریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپیک پلس کا حالیہ معاہدہ امریکہ میں کروڑوں لوگوں کے روزگار کو بچا لے گا دمتریف کے مطابق امریکہ صدر ٹرمپ نے اس معاہدے تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا اس سے امریکہ کے مختلف ریاستوں میں تیل کے سیکٹر کو بھی فائدہ پہنچے گا